بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے پڑھنے چاہیے اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو اس پر فتوہ بازی نہیں کرنی چاہیے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے بہتر تھا نماز پڑھتے ہی نہ اور بعض کہتے ہیں کہ لو جی بندہ نماز پڑھے تو پوری پڑھے ورنہ پڑھے ہی نہ بھئی کیوں نہ پڑھے پڑھنی چاہیے نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے وہ بہتر ہے یا کامز کام فرض پڑھ لیا وہ بہتر ہے اور اصل میں ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے دین پہ عمل کرنے کو اپنی طرف سے زیادہ سخت بنا دیا اگر کوئی بچارہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس پر فتوے اتنے لگا دیتے ہیں ان پر تنقیدیں اتنی کرتے ہیں کہ ان کے لئے نیکی کرنا دشوار ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے اب دیکھیں نا وضو کرنے کے چار فرد ہیں اب ایک بندہ بچارہ مجبور ہے پانے کی کمی ہے یا جسمانی طور پر وہ کمزور ہے یا پھر اس کو زیادہ جلدی ہے اور وہ یہ چاروں فرد پورے کر لیتا ہے چہرہ بھی دھو لیا بازو بھی دھو لیے اور سر کا مسہ بھی کر لیے پاؤں بھی دھو لیے بچارہ کلی نہیں کر سکا مسواق نہیں کر سکا یا وہ دعائیں نہیں پڑ سکا یا خلال نہیں کر سکا اب ہم کیا اس پر فتوہ لگائیں لو جی آپ کا وضو نہیں ہوا کیونکہ آپ نے کلی نہیں کی آپ کا وضو نہیں حقوق آپ نے ناک میں پانی چڑھایا آپ کا وضو نہیں حقوق آپ نے خلال نہیں کیا آپ نے مسواق نہیں کیا آپ کا وضو نہیں ہوا اچھی بات ہے سنتوں پر عمل کریں مستحبات کو اپنائیں لیکن اگر کوئی بندہ جلدی میں ایسا کرتا ہے ہم اس پر فتوہ لگا دیں گے دیکھیں گے نہیں کہ یہ مسافر ہے یہ اس کو جلدی ہے یہ اس کے ساتھ کا بار کھڑا ہے یا یہ گاڑی پہ ہے گاڑی جانے والی ہے کچھ نہیں دیکھیں گے فتوہ لگا دیں گے اسی طرح کوئی مسجد کے اندر نماز پڑھنے آیا ہم اس کو اب بچارہ آئے گیا نماز پڑھنے کے لیے تو ہم کیا کریں گے کہ آپ کے جی کونیاں جو ہے وہ ساتھ ملی ہوئی تھیں لہذا آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی تو نماز ہی نہیں ہوئی اللہ کے بندے پھر وہ کرنے کے آیا ہے اگلی بار وہ یہی سوچے گا نا کہ جب مجھے پڑھنی نہیں آتی مجھے آتی نہیں ہے نماز ہوئی نہیں ہے پھر میرے جانے کا پڑھنے کا پڑھنے کا پڑھنے نہ سیکھیں گے نہ پڑھیں گے تو آپ اس طرح کی فتوہ بازیوں سے باز رہا کریں جو مستحبات ہیں نواپل ہیں ان پر فتوہ بازی نہ گیا کریں ہاں کوئی اگر فرض واجب چھوڑ رہا ہے تو اس کو آپ اچھے طریقے سے عمر بالمعروف نہیں آنے لمروکر پر عمل کرتے ہوئے اچھے طریقے سے آسن انداز میں مناسب وقت دیکھ کے اس کو بتائیں فوراں سے اس پہ ٹھپانا لگا دیں کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی تو ایسا کرنے سے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور اگر بندہ کوئی اب ایک بندہ بچارہ مزدور ہے صبح سے لے کے شام تک اس نے مزدوری کی مزدوری کرنے کے بعد اب وہ زہر سے بات زہر آئی اثر آئی وہ بچارہ اب یہ تو نہیں کہ گھر جائے اچھے کپڑے پہنے نہ آئے اور پھر وہ آ کے نماز پڑے پھر دوبارہ وہ پرانے کپڑے پہنے پھر مزدوری پہ جائے ایسا نہیں وہ بچارہ آئے گا وضو کرے گا نماز پڑے گا ہم کیا فتوہ لگا دیں گے لو جی اس نے پرانے کپڑوں میں اس نے گندے کپڑوں میں اس نے پسینے والے کپڑوں میں نماز پڑھ لی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی اس نے پڑھی تو ایلہ کے بندے آپ کو کوشش کیا کریں فتوے بازی نہ کیا کریں جو بچارے نوافل نہیں پڑھ سکتے ان کو جلدی ہے یا کسی ویسے چھوڑ دی انہیں نفل تو اہام فتوہ یہ نہ لگا کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی کوئی مناسب وقت دیکھ کے ان کی اصلاح کر دیں کہ نفل پڑھنے سے بھی سواب ملتا ہے یہ بھی پڑھ لیا کریں